السلام علیکم ورحمت اللہ میرے پیارے بھائی اکرام آپ نے ہجامہ کے متعلق پوچھا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہجامہ کروانا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کے متعلق فرمایا بھی ہے کہ ہجامہ ایک بہترین دوائی ہے یعنی طریقہ علاج ہے ہجامہ کے تعلق سے صحیح بخاری میں بھی احادیث ہیں صحیح ابن ماجہ کے اندر بھی ہیں اور اس کے علاوہ میں بھی صحیح بخاری کے اندر کتاب اطیب ہے اور اسی طرح ابن ماجہ کے اندر بھی کتاب اطیب ہے اور باقی کتب کے اندر بھی ابن ماجہ میں اباب اطیب کے اندر باب الحجامہ ہے سنگی لگوانے کا بیان راوی ہے اس میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں سے تم علاج کرتے ہو اگر ان میں سے میں کوئی بھلائی اور فیدہ جن چیزوں سے تم علاج کرتے ہو ان میں سے کسی میں کوئی بھلائی اور فیدہ ہے تو وہ سنگی لگانے میں ہے ابن ماجہ حدیث نمبر 3476 زبیر علی زیرہی مولا فرماتے ہیں روایت حسن ہے یہی روایت ابو دعوت کتاب الطب کے اندر بھی موجود ہے اور اسی طرح دیگر میں بھی ابن ماجہ کے اسی باب میں 34777 نمبر روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہو معراوی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکال مَا مَرَرْتُ لَيْلَتَ عُسْرِ اَبِي بِمَعْلَئِمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِلَّا قُلُّهُمْ يَقُولُ لِي عَلَيْكَةِ يَا مُحَمَّدُ بِالْحِجَامَةِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس رات مجھے سیر کرائی گئی یعنی میں راج ہوئی میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس بھی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا سبھی فرشتوں نے مجھے یہی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنگی لگوایا کریں یعنی ہجامع کروایا کریں اس روایت کو زبیر علی زیر آئی محلہ نے سندن ضعیف بتلایا ہے اور یہ روایت ترمزی کتاب التیب کے اندر بھی موجود ہے امام حاکم نے اسے صحیح کہا زبیر علی زیر آئی محلہ کے علاوہ دیگر نے اس روایت کو شواہد کی بنیاد پر صحیح سند قرار دیا ہے اسی طرح اسی بات میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے 3478 اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نعم العبدالحجامو کہ سنگی لگوانے والا ہجامہ کرنے والا اچھا بندہ ہے ہجامہ خون لے جاتا ہے کمر کو ہلکہ کرتا ہے اور بینائی کو تیز کر دیتا ہے اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِمَالَئِن اِلَّا قَالُوا يَا مُحَمَّدْ مُرْ اُمَّتَكَ بِلْحِجَامَةً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے میراج ہوئی میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرا ہر فرشتوں کی جماعت نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہجامہ کروانے کا حکم دیجئے اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنگی لگوانے ہجامے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ لگانے کی سنگی لگوانے کی اجازت دی اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر میں سر کے درمیان تعلو کے اندر سنگی لگوائی ابن ماجہ حدیث نمبر ہے 3481 اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں حضرت جبرائیل ناظر ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کرتے ہیں کہ کندوں کے درمیان گردن کے قریب سنگی لگوائیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کی رگوں پر اور دونوں کندوں کے بیچ سنگی لگوائی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر اور کندوں کے بیچ سنگی لگوائی اور فرماتے تھے جو شخص اپنے جسم سے اس طرح سنگی لگوا کر خون نکلواتا ہے وہ اگر کسی بیماری کا کوئی اور علاج نہ کرے تو کوئی نقصان نہیں ہے اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سنگی لگوانا چاہے اسے چاہیے کہ چاند کی سترہ انیس یا اکیس تاریخ کو سنگی لگوانے کی کوشش کرے ایسا نہ ہو کہ درانے خون میں خلل واقع ہو اور وہ فوت ہو جائے اس روایت کو علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا سلسلہ ار احادیث صحیحہ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ابن ماجہ میں 3,4,7,8 عبداللہ بن عمر نے نافے سے کہا میرے خون میں جوش اور حرارت کی کیسیت پیدا ہو گئی ہے میرے لئے سنگی لگوانے والا تلاش کرو ہو سکے تو نرم مزاج آدمی تلاش کر کے لاؤ بہت بوڑا یا بہت کم عمر نہ ہو ابن عمر فرماتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا نہار مو سنگی لگوانا زیادہ مفید ہے اس میں شفاہ ہے اور برکت ہے اس سے اکل اور حافظے میں ترقی ہوتی ہے اس لئے اللہ کا نام لے کر جمعرات کو سنگی لگوانیا کرو بودھ جمعہ ہفتہ اور اتوار کو احتمام سے سنگی لگوانے سے پرہیز کرو پیر اور منگل کے دن سنگی لگوانیا کرو اللہ رب العالمین نے حضرت عیوب کو بیماری سے اسی دن شفاہ دی سلسلہ علی حدیث صحیحہ لیل امام البانی رحمہ اللہ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے ہماراوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاہ تین چیزوں میں ہے شہد پینے میں سنگی کے زخم میں یعنی سنگی لگوانا اور آگ کے ساتھ داغنے میں اور میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں اسی طرح سحی بخاری کتاب تب باب الحجامت من الدائی بیماری کی وجہ سے سنگی لگوانا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان سے سنگی لگوانے والے کی مزدوری کے متعلق پوچھا گیا کہ جو کسی کو اجامت کرے وہ مزدوری لے سکتا ہے انس نے جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طیبہ نے سنگی لگائی اور آپ نے اسے دو سا غلہ دیا تھا حدیث نمبر 5696 تو ان تمام حدیث سے یہ معلوم ہوا ہجامہ کرانا سنت ہے صحت ہے شفاہ ہے دوائی ہے جہاں درد ہو جسم کے جس حصے میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہوا دورانے سفر تو آپ نے ہجامہ کروا لیا تو کروانا چاہیے واللہ عالم السواب